اگر آپ نے بھی بیعت لیتے تھے یہاں پیر جب بیعت لیتا ہے تو عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے لا او صاحبِ ان نساء میں عورتوں سے ہاتھ میں ملاتا پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں لہذا عورتیں اہدیات باتا ہے چوڑیاں پہننے کے لیے جاتی ہیں مرد چوڑیاں پہناتے ہیں چوڑیاں خرید کر کے لیے آو گھر پر چوڑیاں پہنو آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ پکڑ کر کے چوڑیاں پہناتا ہے اور کوشش یہ کرو کہ آپ کی بچیاں ڈاکٹر بنیں ڈاکٹر بنیں تاکہ ڈیلیوری کے وقت ہماری ماں اور بہنوں کو اسی جگہ نہ جانا پڑے جہاں ننگا ہونا پڑے گی اسے زیادے سامنے لہذا تعلیمی میدان میں بھی ہم کو بہت آگے بڑھنا چاہیے دین کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو ربنا آدنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وفی الاخرت حسنہ ایک ہاتھ میں دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں آخرت ہو یہ ہے اسلام کا نظام اور اسلام کے وصول جو بالکل فطرت کے مطابق ہے این فطرت ہے زیادہ بچیوں کو بھی اس میدان میں آگا بڑے بڑی اچھی ڈاکٹر بنیں لیکن ہاتھ نہیں ملاتے کس چیز پر بیعت لیتے تھے تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگی توہید کی دعوت پہل ہے توہید پر بیعت پہل ہے شرک نہیں کروگی یا ایوہ النبی جو ادا جاک الممناتی یبایینک الا اللہ یشرکن باللہ شیعون ولا یسرکن ولا یزمین ولا یقتلن اولادہن ولا یعتین بی بہتان یفترینہ بین آئیدیہن ولا یعصین کفی معروف بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگی چوری نہیں کروگی زنا نہیں کروگی مگر اور اس بات پر بھی آپ بیعت لیتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیعت نہیں کروگی کسی مصیبت کے وقت کوئی مر گیا بچہ مر گیا تو کپڑے پھاڑنا اور دامن کو چاک کرنا بیعت کرنا اور زمان جاہلیت کی آبادیں نکالنا طور طریقے اختیار کرنا ان ساری چیزوں کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کی مصیبت کے وقت آخذاری نہیں کروگی بیعت نہیں کروگی نوحہ نہیں کروگی اپنے گریبان کو چاک نہیں کروگی اپنے چہروں کے اوپر تماشے نہیں ماروگی عام طور پر توبہ کرتے ہیں لوگ کیسے توبہ 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 یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالوں پر جو گالوں پر تماشے مارے وہ میں سے نہیں توبہ 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 کرنے کے طریقہ دوڑی ہے توبہ کا طالب قلب سے ہوتا ہاتھ سے نہیں ہوتا تو اس پر بھی بیعت لیتے تھے آپ تباق سے حضرت ہندہ آگئی تھی حضرت ہندہ بھی آئی حضرت عمر موجود ہے بیعت لیتے وقت تو یہ عورتوں کیاڑ لے کر چھپ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بیعتے ہوئے تھے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے شروع کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگی بیعت کیا انہوں نے چوری نہیں کروگی کہا کہ جہاں تک چوری کا مسئلہ ہے میں چوری تو نہیں کرتی لیکن میرے شہر ابو سفیان انتہا درجے کے بخیل واقع ہوئے ہیں میں کبھی کبھی ان کے پاکٹ سے پیسے مار دیتی ہوں اس لیے کہ خرچہ کم دیتے ہیں اور پورا نہیں پڑتا تو فوراں ان کے شہر ابو سفیان وہاں موجود تھے کہ اب میں آج سے اجازت دیتا ہوں کہ بغیر میرے پوچھے ہوئے بھی میری جیب سے تو پیسے نکال سکتی ہے لہذا اگر عورتیں مردوں کی پاکٹ کو تھوڑا ڈھیلی کر دیں تو شریعت میں اس کی اجازت لیں لیکن غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کریں پاکٹ ڈھیلی کر سکتی ہیں بغیر اجازت کے پیسے لے سکتی ہیں لیکن بلا اجازت کسی غلط جگہ پر اس کو خرچ نہ کریں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو قتل نہیں کرو کہ ہم نے پیدا کیا بال پوسٹ کر کے بڑا کیا جنگِ بدر کے اندر تم لوگوں نے قتل کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر بہت ہنسی آئی ہندہ کے اس جواب کے اوپر